بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد السبتائش از ذات کے لیے جس نے کارخان عالم کو وجود پکشا اور درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عددس پر جن کے دم سے دین حق کا بول بالا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نوید بلاول ناظرین کل کے جو ہونے والے گزاکرات تھے وہ اب ناکام ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے تفصیلی گفتبو بھی کی ہے لیکن اس سے بڑی گبر یہ ہے کہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے جو صدر پاکستان کے الیکشن کا اعلان کرنے کے حوالے سے اور اس کی تاریخ کا اعلان کرنے کے حوالے سے جو اختیارات تھے ان کو معتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور الیکشن ایک کی شکس ستاون اور اٹھاون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے صدر نے اپنے اختیارات کا استعمال سیاسی طور پر کیا ہے یہ الزام لگایا گیا ہے اس کمیٹی کی جانب سے اور صدر کا پولنگ کا اختیار ختم کروانے کے لیے بھی ترمیم مکمل کر لی گئی ہے اور چونکہ یہ ایک ایکٹ ہے اور ایکٹ سادہ ترمیم سے سادہ اکثریت سے ممکن ہو جاتا ہے تو یہ اس کو بڑی آسانی سے پاس کر لیں گے اور اس کے بعد صدر پاکستان کے جو اختیارات ہیں وہ ختم کرنے کی سازش کی جاری ہے صدر پاکستان جو کہ افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے اور صدر پاکستان وفاق کی علامت ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ چودری پرویز علائی صاحب کی بطور وزیراعلا پنجاب حلف پرداری کا جب معاملہ تھا تو اس وقت بھی گورنر جب حلف لینے سے انکار کر رہے تھے تو اس وقت عدالت نے صدر پاکستان کو یہ اختیار دیا تھا اور چودری پرویز علائی صاحب کی تقریب حلف پرداری جو ہے اس کا انعقاد بھی صدر ہاؤس میں ہوا تھا پریزنٹ ہاؤس میں ہوا تھا اور صدر عارف علوی صاحب نے چودری پرویز علائی سے حلف اٹھایا تھا تو یہ تمام تر اختیارات جو ہیں ان کو معتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کو جو بھی چیز رکاوٹ نظر آ رہی ہے الیکشن کا انعقاد کروانے کے لیے جو بھی فریقینز زور دے رہے ہیں ان تمام کے اختیارات چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ کوئی اور آئینی ادارہ ہو تو اس کے خلاف ایک مہاز آرائی کی قیفیت کا یہ جو اگلا مرلہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کی تاریخ پر نظر ثانی کی درخواست بھی دے دی ہے یہ ایک دوسرا آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان اور انہوں نے بھی الیکشن کی جو تاریخ ہے چودہ مئی کی اس کے حوالے سے نظر ثانی درخواست جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے وہ جمع کروا دی ہے تاکہ الیکشن کی اس تاریخ پر نظر ثانی کی جائے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پفت انخواہ میں انتخابات کے کیس میں چودہ مئی کو الیکشن کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے الیکشن کمیشن عدالت عظمہ سے اپنے چار اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے استعداہ کی ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل ہی نہیں ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات جو ہیں وہ عدلیہ کے پاس ہیں ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کی کوئی تاریخ دے سکے یعنی کہ کوئی بھی حکومت آ جائے اور وہ اس کے بعد فنڈز کا اور اور بہت سارے زمینی حقائق کا بہانہ بنا کر بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ عوام میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جو سپریم کورٹ یا جو بھی ادارہ ان کو اس حوالے سے تاریخ دے گا اس کے اختیارات ختم کیا جا رہے ہیں آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے یہ موقع اختیار کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی جانب سے جس طرح سے مذاکرات کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ صرف ایک ڈیلینگ ٹیکٹس کے طور پر استعمال کیا جا رہے ہیں ان کا کوئی سنجیدہ مطلب نہیں ہے تو اب وہی ہو رہا ہے کہ جب مذاکرات میں انہوں نے ایک ہفتہ بھر انگیج رکھا تو اس کے بعد اب یہ دوسری درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے درخواست میں یہ بھی کہا کہ آئین پاکستان نیداروں کے اختیارات کو بالکل واضح کر رکھا ہے اور اس لیے سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کر تیشدہ قانون کو تبدیل کیا ہے لہذا سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کرے یعنی کہ سپریم کورٹ نے جو آئین کی جو جزب ہے جس میں نوے دن کے اندر انتخابات کرنے کے حوالے سے واضح ایک قانون موجود ہے اس کے اوپر اگر کوئی حکم نامہ جاری کیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کہ وہ آئین سے تجاوز تھا اور اس قسم کا کوئی اختیار سپریم کورٹ کے پاس تھا ہی نہیں اور یہ غلطی تھی اور سپریم کورٹ اس غلطی کو درست کرے آپ اندازہ کریں دوسری جانب شاہ محمود نے شاہ محمود قریشی صاحب نے رات کو ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے اپنا موقف یہ دیا ہے کہ حکومت کی سوچ کل والی رہی تو مذاکرات بے مانی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے وائز شیئرمن شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ تاخیری حربے کے طور پر صرف ان مذاکرات کو استعمال کیا گیا ہے حکومت کی جو سوچ کل دیکھی ہے اگر وہی رہی تو مذاکرات بے مانی ہیں ایک بیان میں شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ کہنا تھا اور میز پر رکھنا تھا وہ ہم نے رکھ دیا ہے ہم نے ایک سنجیدہ کوشش کی ہے مذاکرات کے حوالے سے لیکن حکومت نے ہماری اس سنجیدہ کوشش کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے آپ خاج آصف کے بیانات دیکھ لیں مذاکرات کے دور کے دوران وہ جو جس قسم کے بیان دے رہے تھے وہ آپ ان کے اوپر غور کر لیں مولانا فضل الرحمان کا رویہ آپ اس کے اوپر غور کر لیں کہ وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا سپریم کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مذاکرات کی تفصیلات پیش کریں تو اس وجہ سے ہم نے سنجیدگی دکھائی لیکن ہماری تمام تر سنجیدگی کو کسی خاطر میں نہیں لیا گیا اور حکومت کی جانب سے صرف ایک تاخری ہربے کے طور پر ان مذاکرات کو استعمال کیا گیا ہے شام امود قریشی کا کہنا تھا کہ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف ہمارے گھروں پر حملے کیا گیا ہے چودی پرویز الائی صاحب کے گھر کو بکتر بند گاڑی کے ذریعے سے ان کے دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی اور اس تمام تر کیفیت کے باوجود ہم نے مذاکرات جاری رکھے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس قوم کو ہجانی کیفیت سے نکالیں جس کے ہجانی کیفیت میں یہ قوم مبتلا ہے کیونکہ پنجاب اور خیبت پخت انخوابے عوام کی نمائندہ حکومتیں موجود نہیں ہیں اور نوے دن کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے ان تمام حکومتوں کی جو دونوں حکومتیں ہیں ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے تو قوم ایک ہجان کی کیفیت میں مبتلا ہے مہنگائی کا دور دورہ ہے اور عوام بہت پریشان ہے تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کیفیت سے اس قوم کو نکالا جائے تو ہم نے اس ویہ سے مذاکرات میں سنجیدگی دکھائی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے جو تین نشستیں ہوئی ہیں اس کا خلاصہ سپریم کورٹ کو تحریری طور پر دیں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ مذاکرات سے متعلق مشورے پر ہم نے تو عمل کرنے کی کوشش کی عدالت کو آگاہ کریں گے کہ مذاکرات کے حوالے سے خاطر خواہ نتائج دکھائی نہیں دے رہے ہیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کل کے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ جو آئین کہتا ہے آپ اب وہ کر لیں یعنی کہ چودہ مئی کو الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہم نے مذاکرات میں انگیج کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے اس لیے سپریم کورٹ اب اپنے فیصلے کے اوپر عمل درامت کروائے اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی پاکستان کی عوام ان کے پیچھے کڑے ہیں اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت مایوسی میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے وہ کس حد تک جا سکتی ہے وہ بھی میں دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ سپریم کورٹ کے ججوں کو بلا کر ان کی بے توقیری کریں یہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جائے گا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کل کے مذاکرات کا جو مکمل احوال تھا وہ شیئر کر دیا ہے اور عدالت بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کا انتظار کر رہی ہے ظاہر عدالت چاہ رہی ہے عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ مذاکرات کریں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی مذاکرات میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت نے ریمارکس دیئے تھے کہ ہمیں ایک مناسب حکم نامہ جو ہے وہ جاری کریں گے تو وہ مناسب حکم نامہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ اب عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی دوسری جانب ایک خطرناک کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے جو کہ بہت حد تک تشویشناک بھی ہے جو کچھ صحافی ہیں نام لہات صحافی آلیکار صحافی جو ہیں گورنمنٹ کے وقال ستی ایک صحافی ہیں جنہوں نے یہ خبر بریک کی ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک خطرناک کھیل بخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ایک یا دو سیاسی رانماؤں کے خلاف جھوٹے اور مصنوعی فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے ایسی صورت میں فوڈ پوائزننگ یا کسی بھی پارٹی لیڈر کی ٹارگٹ کلنگ یا اسے زخمی کیا جا سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑی میں تنکا اور خاص طور پر مراد سعید کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی خبریں سنی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اس ممکنہ سازش کو حقیقت بنانے کے لیے آسان حدف مراد سعید ہو سکتے ہیں یہ وقار ستی اڈوانس میں ٹویٹ کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ یہ چور کی داڑی میں تنکا اور کس طرح کی سازش ہے اور مراد سعید کے بارے میں میں یہ واضح کرتا جلوں کہ عمران خان صاحب بہت کانشنس ہے مراد سعید کے بارے میں اور خاص طور پر جب ان سے مختلف انٹریویوز میں یہ پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آپ کے بعد کون سنبھالے گا تو انہوں نے اپنے کسی بیٹے کا نام نہیں لیا بلکہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آنے والے وقتوں میں آئی ایس ایف کے اندر سے آنے والے نوجوانوں میں سے ایک کے پاس ہوگی اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ مراد سعید آئی ایس ایف کے فاؤنڈرز میں سے ایک ہیں آئی ایس ایف کے فاؤنڈر میں سے ایک ہے مراد سعید اور عمران خان ہمیشہ مراد سعید کی تعریف کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے نوجوان ہیں ہیں جو کہ اپنی محنت سے آگے آئے اور آئی ایس ایف کے وہ فاؤنڈر ہیں اور انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی انہوں نے بنیاد رکھی اور ایک گراؤنڈ لیول سے وہ آئے پولیٹکس میں اور انہوں نے اپنی محنت سے اپنا مقام حاصل کیا واضح رہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی قیادت اور کارکنوں کو ملک کیر ہڑتال احتجاج کی تیاری کرنے کی ادایات جاری کر رہی ہیں یہ وقار صدی اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی صورت ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو وقار صدی صاحب آپ کو یہ کس نے بتایا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہونے جا رہا ہے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ یہ منصوبہ مستقبل میں ملک میں مزید افراد تفریق پھیلانے کے لیے کارگرد ثابت ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لائے جائے گا اور مذاکرات کو ناکام بنایا جائے سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے اس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹیم کا ایک وفاقی کابینہ کا رکن وفاقی حکومت کی تمام اندونی معلومات جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی مرکزی قیادت کے ساتھ تو یہ وقار صدی صاحب نے ٹویٹ کیے ہیں مراد سعید کی جان کو خطرے کے عوالے سے اس سے پہلے بھی بہت ساری معلومات شیئر کی گئی ہیں اور عمران خان صاحب کانشس ہیں تو اس قسم کا کھیل بھی کھیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے یعنی کہ الیکشن کو سبوتاج کرنے کے لیے پی ٹیم کی حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور کوئی بھی اس قسم کا غیر آئینی اتکنڈا وہ کھیل سکتی ہے مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے بھی لوگ